اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل جوب جینی کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ ٹھیک تھاک ہوں گے میں حاضر ہوں ایک بار پھر سے آپ کے لئے زبردست لیٹس کارمنٹ جوب لے کے ایڈوکیشنل ڈپارٹمنٹ کی جوبز آویلیبل ہیں جس میں مرد خواتین دونہ اپلائے کر سکتے ہیں سیلری پیکج آپ کو انشاءاللہ بہت زبردست دیا جائے گا مزید مارلومات کے لئے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجے بیل آئیکن کو کلک کر لیجے تاکہ ہم ٹائم ویسٹ کے بغیر اپنی ویڈیو کو شروع کر لیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے آپ کے لئے یہ ایڈوٹیزمنٹ کھول کے رکھی ہوئے یونیورسٹری آف ایڈوکیشن لاہور کی سیڈز ہمارے پاس آویلیبل ہیں بہت ساری جوپس ہیں ون بائی ون ہمیں اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں زوم ان کر لیتے ہیں سب سے پہلی جو ہے ہمارے پاس پوزیشن وہ ہے پروفیسر بی پی ایس ٹوئی ون سکیل کی ریگولر جوپ ہے ٹی ٹی ایس پیسز کی اس میں سبجیکٹ ہے وہ پہلی ایڈوکیشن کی ہے جس میں ایک سیٹ ہے دوی این آف ایڈوکیشن ٹاؤنشپ لاہور کی اور جو دوسری انگلش کی سیٹ ہے وہ ہے ون فور ڈیوی این آف آرٹس اور سوشل سائنسز لور مال کیمپس لاہور کی کرائیٹیریا جو ہے اس کا ایس پر ایس پر ایسی کرائیٹیریا ہی ہوگا نیکس جو پوزیشن ہے ہمارے پاس اسوسییٹ پروفیسر کی ہے بی پی ایس ٹوئی ونٹی سکیل کی ریگولر بیسز کی جوپ ہے جس میں فائن آرٹس کی ایک سیٹ ہے ڈیوی این آف آرٹس اور سوشل سائنسز کی لور مال کیمپس لاہور کی اس کے بعد ارطو کی ہے ہمارے پاس ایک جوپ ہے ڈیوی این آف ایڈویکیشن ٹاؤنشپ لاہور کی اور پھر ہے سپیشل ایڈیوکیشن ایک جوب ہے فور ڈیوی این آف ایڈäm آپ ایڈوکیشن ٹاؤنشپ لاہور کی نیکس جو ہے ہمارے پاس بیسنس ایڈمینسٹریشن میں دو جوبز ہیں جو کہ ہے ڈیوی این آف مینجمنت ایڈمینسٹریشن سائنسز کی جس میں ایک سپیشلیزیشن of HRM ہے اور ایک جو ہے specialization of marketing ہے یہ ہمارے پاس ایک جوب فیصلہ باد کیمپس کے لئے ہے with specialization of marketing next جو computer sciences کی ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک جوب ہے فیصلہ باد کیمپس کے لئے پھر جی مزید ہمارے پاس آجاتی ہے جو تیسری position ہے وہ ہے assistant professor BPS 19 scale regular کی اس میں fine arts کی ہیں ہمارے پاس جس میں ایک bank road کیمپس کی ہے ایک attack کیمپس کی ہے اور جی ایک جو ہے دو جوب جو ہیں ہمارے پاس lower mall campus lahore کی ہیں پھر islamic studies میں ایک جوب جو ہے ہمارے پاس بہاری کیمپس کی ہے botany کی ہے جس میں ڈی جی خان کیمپس کی بھی ہے lahore کی بھی ہے ہمارے پاس پھر اردو کی business administration english mathematics اور education ان کی بھی ایک ایک seat available ہے جس میں کچھ فیصلہ باد کی ہیں کچھ ملتان کی seat یں available ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اس کے بعد next جو ہے ہمارے پاس assistant professor TTS basis کی seat available ہے جس میں information technology یا computer sciences کی ایک seat ہے ایک اٹا کیمپس کے لئے ہے اور ایک ملتان کیمپس کے لئے ہے zoology میں بھی ہمارے پاس ایک اٹا کیمپس کی ہے ایک ڈی جی خان کیمپس کی ہے باٹنی میں ہمارے پاس ایک یہ جو seat ہے وہ اٹا کیمپس کی ہے اور جو جوہراباد کیمپس کی جوہراباد کیمپس کی جوہراباد کیمپس کی پھر ہمارے پاس آئیتی physical education جس کی ایک seat جو ہے ہمارے پاس لاہور کیمپس کے لئے ہے پھر لیکچورہ بی پی ایٹین سکیل کی پوزیشن ہمارے پاس ہے جس میں special education کی ہے انگلیش کی ہے fine arts کی ہے ادھر بھی آپ کے سامنے جو cities ہیں وہ mention کیے گئے ہیں next ہمارے پاس additional director administration بی پی ایٹین سکیل کی جوہب ہے جو کہ ایک head office لاہور کی seat available ہے age limit اس پہ apply کرنے کی 35-55 years ہے اور qualification میں آپ کے پاس master degree ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ 12 year کا experience ہونا لازمی ہے آپ کے پاس next ہمارے پاس additional director examination بی پی ایٹین سکیل کی جوہب ہے ایک ہی head office لاہور کی seat available ہے age limit 35-55 سال ہے اور same criteria ہی اس کا required ہے یعنی کہ 12 سال کا experience اور master degree next ہمارے پاس additional director finance بی پی ایٹین سکیل کی لاہور کے لیے ہے پھر librarian بی پی ایٹین سکیل ریگولر کی جوہب ہے جو کہ ایک فیصلہ بات کیمپس کے لیے ہے اور ایک lower mall campus لاہور کے لیے available ہے اس کے ایٹین سکیلیے 22-25 سال ہے اس کے لیے master degree required ہے اور کم سے کم آپ کے پاس ایک سال کا جو ہے وہ experience ہونا ضروری ہے relevant field کا next ہمارے پاس medical officer bps 17 سکیل کی جوہب ہے جو کہ bank road لاہور کیمپس کے لیے ہے age limit اس کی 22-35 سال ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس mbps ایک سال کے experience کے ساتھ ہونا ضروری ہے پھر آجاتی ہے ہمارے پاس assistant engineer bps 16 سکیل کی یہاں پہ بھی جو سارے cities اور campuses ہیں وہ mention ہیں آپ اس کے read out کر سکتے ہیں پھر آجاتی ہے sr kpo bps 15 سکیل کی جوہب ہے پھر accounts assistant bps 12 سکیل کی سیٹ ہم میرے پاس available ہے kpo bps 12 سکیل کی ہے junior kpo bps 7 سکیل کی ہے 4 سیٹیں اس کے لیے available ہیں اس کے لیے 6 سیٹیں available ہیں پھر laboratory assistant bps 7 سکیل کی 5 سیٹیں available ہیں technician کی ایک سیٹ ہے telephone operator کی ایک سیٹ ہے driver bps 6 سکیل کی دو سیٹیں ہیں electrician 5th سکیل کی ایک سیٹ ہے اور carpenter کی ہمارے پاس ایک سیٹ available ہے یہاں پہ air limit اور criteria بھی mention کیا گیا ہے آپ یہاں سے ایک و ایک بار read out کر سکتے ہیں اب آجاتے ہیں جی اس پہ apply کرنے کی طریقے پہ apply کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ website بتائی گئی ہے www.ue.edu.pk اس پہ جا کے آپ کو online application جو ہے وہ submit کروانی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو چلاند form جمع کروانا ہے یعنی جس بھی job کے لیے آپ apply کریں یہاں پہ آپ کو scale بھی بتائے گئے ہیں جس طرح بی پی ایس 21 سے لے کے بی پی ایس 19 scale تک کے جو لوگ ہیں وہ 4000 روپے کا چلاند form جمع کرائیں گے اور پھر اپنی application submit کروائیں گے اسی طرح بی پی ایس 10 سے بی پی ایس 1 والے جو ہیں ان کا صرف 500 روپے کا چلاند ہوگا جو انہیں جمع کروانا ہے اس کے بعد چلاند جمع کروانے کے بعد آپ کو online application جو ہے وہ submit کروانی ہے 28 نومبر 2022 سے پہلے پہلے اور اس کے بعد جو آپ چلاند form جمع کروا دیں گے جتنے بھی آپ کے educational certificates وغیرہ ہیں اور جو application ہے اس کا print down ڈکال کے آپ کو courier کی ذریعے یا in person جا کے آپ جمع کروا سکتے ہیں وہ 30 نومبر 2022 سے پہلے پہلے آپ کو جا کے اس address پہ جمع کروا دینے ہیں لاہور کا یہ address ہے University of Education کا یہاں پہ آپ کو جمع کروانے ہیں ٹھیک ہے جی بہت ساری jobs available ہیں ان پہ ضرور reply کیجئے گا دوستوں کے ساتھ بھی share کیجئے گا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا